پاکستانی کرکٹر شویب ملک کے بعد اب ایک اور کرکٹر اپنا دل کسی بھارتی لڑکی کو دے بیٹھے ہیں اور بہت جلد ان سے شادی بھی کرنے والے ہیں شویب ملک کی شادی کو کئی سال گزر چکے لیکن ان کی شادی پر میڈیا پر جو ریپورٹ چلائے گئی اسے کوئی بھی اب تک نہیں بھولا اب شویب ملک کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر جو ہیں وہ بھارت کے دامات بڑھنے جا رہے ہیں ان کے والدین کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے اور پاکستانی جو کرکٹر ہیں وہ بھی اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسی مہینے میں ان کی شادی بھی متوقع ہے یہ کون سے کرکٹر ہیں کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اور ان کا بھارتی خاتون سے یا لڑکی سے کس طرح رابطہ ہوا اس پارے میں تمام تفصیلات آج کس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں اس لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھے گا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی آتانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ بل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر پلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو دوستو یہ پاکستانی کرکٹر جس نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ پی ایس ایل سے کیا جس کا تعلق گجرانوالا سے ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حسن علی کی حسن علی کے حوالے سے وہ میڈیا پر کافی زیادہ گردش بھی کرتے رہتے ہیں اور قومی کرکٹر حسن علی اب بھارتی دوشیزہ سے شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں ذرائع کے مطابق فاسٹ پولر حسن علی اور بھارتی لڑکی شامیہ کا رابطہ ان کے قریبی دوست کے ذریعے ہوا تھا اور بات چیت جو ہے وہ والدین کے درمیان چل رہی ہے حسن علی کے والدین نے تصدیق بھی کر دی ہے دلہن کو لے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں حسن علی نے نیا گھر بھی تیار کروایا ہے جہاں پر وہ اپنی بیوی کو رکھنے والے ہیں اور یہ شادی کہاں پر ہوگی اس فارے میں بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اور کس طرح سے اس کے انتظامات کیا جا رہے ہیں وہ بھی آپ تک تمام تفصیلات بتائی جائے گی دوستو کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک قریبی دوست کے ذریعے ان کی پہلی ملاقات دبائی میں ان کے ساتھ ہوئی اور شامیہ کا تعلق جو ہے وہ بھارتی ریاست حریانہ سے ہے اور وہ ایک نیجی ائرلائن میں ملازمہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ حسن علی کے اہلے خانہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے اور شامیہ کے اہلے خانہ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور شامیہ نے انگلینڈ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی وہ والدین کے ساتھ دبائی میں مقیم ہیں جبکہ ان کی فیملی کے دیگر افراد نئی دلی میں مقیم ہیں ذرائع کے مطابق حسن علی کا شامیہ سے نکال جو ہے وہ بیس اگس کو ہونے کا امکان ہے جس کے لیے دبائی میں فائل چار ہوتل میں بوکنگ بھی کرا لی گئی ہے ذرائع نے مزید بتایا کہ فیلحال حسن علی اور شامیہ کے نکاح کی تقریب ہوگی جس کے بعد رخصتی اور ولیمہ آئندہ سا ہوگا واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستانی چار کرکٹرز جو ہیں وہ شادی کر چکے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ بھارتی خاتون جن سے انہوں نے شادی کی ہے یہ حسن علی جو ہیں یہ چوتھے کرکٹر ہوں گے کیونکہ پہلے جن کرکٹرز نے شادی کی اس میں شے ملک محسن حسن خان اور زہیر عباس جو ہیں ان کے نام ہمیں دکھائے دے رہے ہیں لیکن اب حسن علی جو ہیں وہ بھی بھارت کے داماد بننے جو رہے ہیں جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی ٹی وی چینلز پر چلائی تو لوگ جو ہیں وہ حیران بھی ہوئے اور کافی زیادہ اس جونے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائے دیئے پاکستان اور بھارت کے حکومتی سطح پر دیکھے جائیں تو تعلقات بہتر نہیں لیکن کوکٹرز کے تعلقات دیکھے جائیں تو ہمیں کافی اچھے دکھائے دے رہے ہیں شے ملک نے بھی ایک بھارتی خاتون سے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام سانیا مرزا ہے اور وہ بہت حسیق خوشی اپنی زندگی گزارے ہیں اور حال ہی میں ان کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے اب حسن علی جو ہیں وہ بھارتی خاتون سے شادی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام شامیہ آرزو بتایا جا رہا ہے حسن علی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا میڈیا نے ان سے رابطہ کیا تو حسن علی کی طانب سے کہا گیا کہ وہ جمعے کے روز کو ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جس میں وہ بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ سب کے سامنے لائیں گے اور تمام حقائق سے بتائیں گے کہ کیا وہ واقعی شادی کرنے والے ہیں یا نہیں لیکن ذرائع جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے والدین کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے حسن علی جو ہیں وہ شادی کی تیاری کرتے ہوئے بھی دکھائے دے رہے ہیں لیکن اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے وہ میڈیا کے سامنے آ کر جمعے کو ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جس میں وہ تمام ڈیٹیل بتانے والے ہیں تو اب ہر کسی کی نگاہیں ہیں کہ آخر جمعے کو کیا ہونے والا ہے حسن علی کی طرف سے کیا اعلانات کیے جائیں گے جو تاریخ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ 20 اگست کو یہ جو نکاح ہے وہ ہو جائے گا اور سبتمبر میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ مصروف ہے اور مصروفیت کی وجہ سے پاکستان کی سیریز ہیں اس لیے اس وقت شیشادی یا نکاح جو ہے وہ ممکن نہیں لیکن اگست کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگست میں نکاح کر لیا جائے گا اگر حسن علی کی بات کریں تو وہ میڈیا میں ہمیں کافی زیادہ ان دکھائے دیا اور خاص طور پر بھارت میں بھی جب انہوں نے واغہ بارڈر کا رکھیا جب پاکستانی ٹیم چیمپین ٹروپی جیت کر پاکستان آئی تو ان کا بہت بھی اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا اور حسن علی جب کوئی وکٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا ایک سٹائل ہے جوش ہے اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے جسے جنریٹر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنریٹر آن کرتے ہیں حسن علی جب پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے جس نے چیمپین ٹروپی جیتی وہ پاکستان واپس آئے مختلف جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا تو وہ واغہ بارڈر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور واغہ بارڈر میں جا کر پاکستانی ٹیم کے یہ جو بولر ہیں فاسٹ بولر حسن علی انہوں نے وہاں جا کر بھی ایکشن کیا بارڈر میں جا کر انہوں نے وہ جو ایک جنریٹر سٹارٹ کرنے والا سٹائل ہے اس کو اپنایا جس کے بعد بھارتی میڈیا نے ان پر کافی زیادہ تنقید شروع کر دی اور حسن علی کو کافی برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ کرکٹرز جو ہیں یہ دونوں ملکوں کو لڑانا چاہتے ہیں اس طرح کا بہت سا پروپاگینڈا کیونکہ آپ بھارتی میڈیا کو چانتے ہی ہوں گے کہ کوئی بھی بات ہو اس کو کس طرح سے بڑھا چرہا کر پریش کیا جاتا ہے یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں تھا ہمیشہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں حسن علی تو ایک مرزایہ انداز میں یا جو بھی کہا جائے جو شیلے انداز میں انہوں نے یہ اپنا سٹائل ہے اس کو وہاں پر بھی اپنایا اور سوشل میڈیا پر بھی اسے لگایا جس کے بعد ان پر کافی تنقید جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی گئی لیکن بھارتی ایک لڑکی تھی جو حسن علی کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور اب حسن علی جو ہے اس کے ساتھ شادی بھی کرنے جا رہے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسن علی کے بارے میں آپ کی کیا نئے خواہشات ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کر سرور بتائے گا کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ شادی ان کے لیے کیسی رہے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیں حسیتے مسکراتے رہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں بہت ہی زبدست بالنگ کرتے ہوئے میں دکھائے دیتے ہیں حسن علی پی ایسل سے ہی ہمیں دریافت ہوئے پاکستان سوپر لیک میں ان کی پرفارمنس بہت زبدست رہی وہ پشاوی ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور اب جو ہیں وہ شادی کے بندھن میں بندنے جا رہے ہیں ان کی شادی جو ہے شامی آرزو سے ہونے جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ملاقات ہیں وہ دبائی میں ہوئی لیکن فلائٹ کے دوران بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی کیونکہ وہ نیجی ائر لائن کی ایک ملازمہ تھی وہاں پر انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ فلائٹ انجینئر تھی جو وہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی لیکن اب ان کی شادی جو ہے وہ حسن علی سے پیست اگست کو ہونے والی ہے اور فائف سٹار ہوتل جو ہے وہ بھی ان کا بک کروا لیا گیا ہے آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ شامی آرزو جو ہے ان کے والدین اور حسن علی کے والدین کے درمیان بات چیت تقریبا مکمل ہو چکی ہے ابھی اس طرح سے اعلان نہیں کیا جا رہا لیکن ایک طرح سے اعلان کر بھی دیا گیا ہے کیونکہ حسن علی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں تمام تفصیلات کے بارے میں بتایا جائے گا اور ٹی وی ریپورٹس دیکھی جائیں تو حسن علی نے وہاں پر گجرا والا وابڈا ٹاؤن میں ایک گھر لے لیا ہے جہاں پر کافی زیادہ تازین اور آئش کی جا رہی ہے سامان لائے جا رہا ہے نئے گھر کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں پر وہ اپنی بیوی کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو رکھا جائے گا اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور شادی جو ہے وہ کب ہوتی ہے کیونکہ ابھی صرف نکاح کی رسم ادا کی جائے گی شادی جو ہے اس سال بھی متوقع ہے اگلے سال بھی ہو سکتی ہے لیکن حسن علی کے طرف سے ابھی اس چیز کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا لیکن ان کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال ان کی شادی جو ہے وہ کر دی جائے گی تو دوستو اس انفرمیٹی ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھئے گا اس میں ہم نے آپ کو پاکستان کے ایک ایسے نوجوان کرکٹر کے بارے میں بتایا ہے جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں پاکستانی جو ہیں انہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ حسن علی جو ہیں ان کا سٹائل آپ کو کیسا لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حسن علی کا کون سا ایسا میچ ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس شادی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور یہ شادی دو دو ممالک کو کتنا قریب لاسکتی ہے اس وارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بالا آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ان کی شادی کے حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ ہم تک پہنچے گی تو وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کریں گے تو یہ انفرمیشن دوسروں کو بھی ملے گی کیونکہ ایک انفرمیشن جو ہے کرکٹر کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے پاکستانی کرکٹرس کو سب پسند بھی کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ کوئی ایسا ٹاپک یا موضوع جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ویڈیو بنائے اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ کوئی آپ کو درپیش ہو جس کا سوال یا کوئی ایسا سوال جس کو آپ کافی عرصے سے اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں لیکن آپ کو جواب نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں آپ ہماری ٹیم کو آگاہ کریں ہماری ٹیم اس چیز کو دیکھے گی ہر پہلو سے دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک انفرمیٹی ویڈیو بنا کر آپ تک ضرور پہنچائے جائے گی جس میں آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگا ہر چیز کو دیکھا جائے گا مکمل ریسرچ کی جائے گی تو آپ اپنا ٹوپک ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اپنا سوال مسئلہ بتانا ہے ہماری ٹیم اسے دیکھے گی اور مکمل ریسرچ کے بعد آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ